ایک نفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں وہ اسے جانور رہتی تھے وہاں پہ شیر نے اپنے طاقت کے دم پر حکومت کی تھی جس کے بدر سے جنگل کے تمام جانور اسے ڈڑکا رہتے تھے اس نے ہمیشہ اپنے طاقت کا زور زمائی تھا ایک دن ایسا ہوا کہ جنگل میں اچانک تو فانہ آ گیا جس میں شیر اکینا بھس گیا اور اس نے وہاں اپنی مدد کرنے کے بہت کوشش کی یہاں تک کہ وہ زخمی اور کمزور ہو گیا شیر کو ایسا دیکھ کر باقی جنگل کے سارے جانوروں نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ شیر کے مدد کی جائے اس دن کے بعد شیر نے یہ محسوس کیا کہ ایک بادشفہ بھی مدد کی ضرورت بن سکتی ہے اس لیے اس نے اس دن کے بعد سب کے ساتھ پر آئے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور تمام ہسی خوشی رہنے لگ گئے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف طاقت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اس لی طاقت وہ ہی ہوتے ہیں جو ہمارے دوست ہوتے ہیں